یو پی اپچناو میں فلسطین پریم کو جگزاہر کر رہے ہیں کھولے آم بتا رہے ہیں اسود الدین اویسی کی پارٹی ہے آئی ایم آئی ایم کی یو پی ادھیک شاکت علی نے بھڑکاؤ بیان ایک بر پر سے دیا ہے شاکت علی نے فلسطین کی جمکر تعریف کی شاکت علی نے کہا کہ فلسطین کو میں فالو کرتا ہوں فلسطین کے مزاہدین صادق قدمی میں فلسطین کو فالو کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب فلسطین آزاد ہوگا شاکت علی نے فلسطین کی جمکر تعریف کی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ فلسطین جلد ہی آزاد ہوگا میں فلسطین کو فالو کرتا ہوں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں فلسطین کے مجاہدین صادق اور یہ بڑی خبر اس لیے اس لحاظ سے بھی مہتوپون ہے کہ ذرا دیکھئے یو پی میں اپچناہ ہونے ہیں اور ایسے میں اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے یو پی ادھیک شاکت علی یہ بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں اور کھلیام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطین کا سمرتھک ہوں فلسطین کی جمکر تعریف کرتے ہوئے نظر آئے شاکت علی نے کہا کہ فلسطین کے مجاہدین صادق قدمی میں فلسطین کو فالو کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب فلسطین آزاد ہوگا اب دیکھنا ہوگا ویسی اس پر کیا کہتے ہیں اور بدان سبا اپچناہ ہونے والے ہیں اس سے پہلے نتاؤں کے ترہ ترہ کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور کھل کر فلسطین کو سمرتھن نہ دیا ہے شاکت علی نے کیا کیا کہا ہے کہ کر کے آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دن دور نہیں جب فلسطین آزاد ہوگا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ فلسطین نے جس طرح سے لڑائی لڑی ہے اس کے لیے میں ان کا سمرتھک ہوں پرشنسک ہوں جمکر تعریف فلسطین کی کرتے ہوئے نظر آئے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ میں فالو کرتا ہوں میں فلسطین کو فالو کرتا ہوں جو سات اکٹوبر سے دوہزار دیس سے اور نومبر دوہزار چوبیس آیا ہے نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ ان کے پاس سونے کو بھی ستر ہے لیکن ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ دنیا کی سوپر پاوہ آج ان کے سامنے پھرکے دیکھنے کو تیار اپنی قربانیہ دیکھنے آج انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس سے کامیاب کرے ثابت قدمی نے ہی افغانستان کو فتح دلائی اور وہ دن دور رہی ہے کہ جب فلسطین بھی آزاد ہوگا شوکت علی یوپی کے کندرکی ویدانصفہ شیطر میں دراصل اکچناف کا لیے پرچار کرے تھے اس دوران انہوں نے ویروزیوں پر تیکھا حملہ بھی بولا انہوں نے کہا کہ کالے انگریز کندرکی میں فن پھیلائے بیٹھیں کندرکی تمہارے خاندان کی ویراست نہیں ہے کندرکی آپ کا نہیں آپ کا ہے نہیں ہے کسی کے باپ کا انہوں نے کہا کہ کندرکی آپ کا نہیں ہے کسی کے باپ کا کندرکی تمہارے خاندان کی ویراست نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالے انگریز کندرکی میں فن پھیلائے بیٹھے ہوئے ویروزیوں پر تیکھا حملہ انہوں نے اکچناف کے پرچار کے دوران کیا ہے شوکت علی یوپی کے کندرکی ویدانصفہ شیطر میں اکچناف کے لیے پرچار کرنے کے لیے پہنچے تھے اگر ہندوستان کو علماء بھی ثابت خدم نہ ہوتا تو ہندوستان میں بھی انگریزوں سے ہمیں چھت کارانا ملتا ہندوست کو آزاد نہ کروا پاتے ہیں تو ہمیں یہ جو کالے انگریز ہیں تو اس کندرکی کندرکی میں یوں پھند کار کر کے بیٹھے کپسان کیے پڑے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کندرکی ہمارے خاندان کی ویراست ہے کندرکی دوبارے خاندان کی ویراست نہیں ہے کندرکی ہے آپ کا نہیں ہے کسی کے باپ کا کندرکی والوں بولو آپ کندرکی ہے آپ کا نہیں ہے کسی کے باپ کا تو ہم انشاءاللہ اتارا اس سیڑ کو جتنے کے لیے ہاتھ سے کمر کس لے کوئی چھٹی نہیں کوئی کھانا نہیں بھوک اور پیاس اللہ کو پسند ہے شاکت علی ایوپی سرکر مہراش رو جھاکھن میں چناوی ایجنڈا بن چکے سی ایمیوگی کے نارے بٹیں گے تو کٹیں گے پر انہوں نے بہت بھڑتاؤں گیان دیا اور کہا کہ سی ایمیوگی نے مسلمانوں کے اوپر بٹیں گے تو کٹیں گے والا نارہ دیا ہے بٹ گیا مسلمان تو کٹ گیا مسلمان شاکت علی نے کہا کہ مسلمان بٹا اس کی لنچنگ ہو گئی مسلمان بٹا مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اترے مسلمان بٹا اس کی ڈاہی ٹوپی کو نوچا جا رہا ہے تو دیکھیں کیسے مسلمانوں کو بھڑکانے کا یہ بیواداسپت بیان مقمنطری جی نے مسلمانوں کے اوپر کہا ہے کہ مسلمان بٹے گا تو کٹے گا بڑ گیا مسلمان کٹ گیا مسلمان مسلمان بٹا اس کی لنچنگ ہو گئی مسلمان بٹا اس کی مسجدوں سے لاؤڈر اتر دیے گئے مسلمان بٹ گیا مسلمانوں کو قربانی سے روکا گیا مسلمان بٹ گیا اس کی شریعت میں مداخلت ہو گئی مسلمان بٹ گیا آج اس کی داڑی اور ٹوپی کو نوچا جا رہا ہے تو ناروں کی پولٹیکس اس وقت ونود مشنا مارسا جڑے ہوئے ونود دیکھی جاری کل بھی ہم نے جب بات کی تھی تو بٹیں گے تو کٹیں گے کا جواب ایک طرف جہاں سماجوادی پارٹی دے رہی ہے جڑیں گے تو جیتیں گے اور اے آئی ایم آئی ایم کا کہنا ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں کے لیے ہے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے شاکت علی نے جیسی بات کہی وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ ووٹ بینک کے لیے وہ کسی بھی اس طر پر جوا سکتے ہیں اب بلکل دیکھیں ہم نے تینوں بیان سنے شاکت علی کے اور تینوں بیان کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو سب کچھ یہ کندر کی ویدھان سبھا کیلئے کیا جا رہا ہے دراصل کندر کی ویدھان سبھا میں بھی اپچناؤں ہونے ہیں اور یہاں پہ سماجوادی پارٹی اور BJP جو ہے آمنے سامنے ہیں دونوں کے بیچ سیدھی لڑائی ہے یہ آئی ایم جو ہے وہ پہلی بار اتھا پر دیش میں اپچناؤں میں کندر کی سیڈ سے اپنے کینڈیٹس کو لانچ کیا ہے اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا جو حصہ ہے اس چناؤں میں ان کو لگتا ہے کہ اگر مسلموں کو اپنے پکش میں کر پائے تو ان کے لیے کچھ یہ فائدی مند ہو سکتا ہے اور جتنے بھی اس کے سٹیٹمنٹ سے جو تین سٹیٹمنٹ سم نے سنے ہیں یہ تینوں اسی لیے پولنائزیشن کرنے کوشش کرنے پولنائزیشن بھی مسلم اور ہندووں میں بات کر مسلم کو اپنے پکش میں کرنے کی کیونکہ مانا جارہا کہ یہ پانپرک سیڈ جو ہے سمجھوادی پارٹی کی نہیں ہے حاضی رحمان کو سمجھوادی پارٹی نے اس بار محقہ دیا وہاں سے تو ایک طرح سے لڑائی سمجھوادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں ہے تیسری لڑائی کو اپنے یہ ترکوڑیے بنانے کی کوشش میں جو ہے شوکہ تلی وہاں سے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جو بھاشا ہے ان کی ہے جو بیان ہے اور جس طریقے سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہاں پر بیدھان سبھا کے چناؤ پرچھا کے درانوں اس کو اس سے صاف ہے کہ وہ باتنے کی بات کر رہے ہیں جو نعرہ کی منتری ہو گیا اتنات نہیں دیا تھا بٹیں گے تو کٹیں گے اس کو لے کا لگاتار سمجھوازی پارٹی اتنات پردیش میں کاؤنٹر کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے ان کو در ہے کہ پی ڈی اے میں کہیں بٹوارہ نہ ہو جائے تو پوری لڑائی اگر آپ پوری ہولیسٹک سینریو میں دیکھیں تو اتنات پردیش میں جو اپچنا ہونے جا رہے ہیں نو سیٹوں کو لے کر ہر پارٹی اپنا دم دکھانا چاہتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ ہے اگر اس میں وہ پاس ہوتے ہیں اس کا رفلیکشن جو ہے انہیں دو ہزارت تائیس کی سادنے میں لگی ہوئی ہے تمام پارٹیاں بہت بہشکریہ عبی نود مشوا جانکاری ہم تک دینے کے لیے پوری بات چیت کے لیے بٹیں گے تو کٹیں گے پر بی جے پی سانساد منوستیواری کا بھی بیان سامنے آیا ہے منوستیواری نے کہا کہ چراوی فائدے کے لیے یہ نارا نہیں ہے یہ نارا دیش کے فائدے کے لیے ہے جب ہم بٹے تب دیش کے تکڑے ہو گئے جب جب بٹے باتنے والوں نے ہمیں کٹنے کا کام کیا اب ہم نہیں بٹنا چاہتے ہیں منوستیواری یہ بہت تکے نظر آئے اور بیچ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ بھی بتا رہے ہیں درمین درادف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سماج میں نفرت کھلا رہے ہیں سپاہ نے پھر سے بٹیں گے تو کٹیں گا کیا ویروت کیا ہے چناؤ کے فائدے کے لیے نارا نہیں ہے یہ نارا دیش کے فائدے کے لیے دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ تو بہت دین سے ہم سنتے ہیں انگریجوں نے کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول بانٹو اور راج کرو تو جب جب ہم بٹے ہم بچاروں میں بٹے تو پاکستان الگ ہو گیا ہمارے دیش کا ٹکڑا ہو گیا بانگلہ دیش الگ ہوا ہم جب تھوڑا سا بھی بٹتے ہیں تو آپ محمد گوری سے لے کر کے اب تک دیکھئے ہم جب جب بٹے ہیں تو ہمیں بانٹنے والوں نے ہمیں کاٹنے کا کام کیا ہے اب ہم نہیں بٹنا چاہتے ہیں تو سنا آپ نے مرول جہتیواری کہہ رہے تھے کہ جب جب ہم بٹے ہیں تب تب ہمیں کاٹنے کا کام کیا ہے اور اسی لئے یہ راج نیتی سے جڑا ہوا نعرہ نہیں ہے یہ دیش کے لیے نعرہ ہے اور دیش کے لیے ایک سندیش ہے اب آپ کو سی ایم یوگی کا وہ بیان بھی سنوا دیتے ہیں جو چنابی ایجنڈا بن گیا ہے اور جسے بی جے پی ویرودھی کھیمے میں کھل بلی مچی ہوئی ہے اور آج تو تب سکت ہوگا جب ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے پٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا پان لادی اس میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے بٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے تو یہی وہ بیان تھا یوگی آدیتنات کا اور اس بیان کے ناری کے سماتھوادی پارٹی لگاتار اس کو لے کر حملہ بر ہے بٹیں گے تو کٹیں گے کٹ بر پھٹ پہ اس کی نگروں کیا ایس پی سانسر دھرمیندری آدف کا بھی جے پی پر حملہ یہ لوگ سماج میں نفرت پھلا رہے ہیں کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی دھرمیندری آدف نے یہ بھی کہا کہ جی سیودیا کے نام پر بی جی پی راج نیتی کرتی آئی ہے وہ سبت نگری نہیں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو سبق چکھایا سنواتے ہیں ہمارے ساتھ باچیت کے لئے موجود ہے سماجواری پارٹی کے ورش نیتا اور آجمگر سے سانسر دھرمیندری آدف یہ سر سب سے پہلے تو بنارس میں آپ آئے ہیں بہت شواغت ہے آپ کا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ اپچناو کا محول چلنا ہے کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ بٹو گے تو کٹو گے اور جلو گے تو یہ سارے جو نعرے ہیں وہ بہت تیجی سے چل لائے ہیں میرے میڈیا کے ساتھیوں تو آپ سب لوگ گمبھیل لوگ ہیں ہمارے دیس کی سبیتہ ہمارے دیس کی مریادہ کبھی یہ نہیں رہی جو ہے ہم لوگ گرب کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ گنگا جمنی تیجیب کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن وہاں رہے بھاج پائیو کام تو کچھ کیا نہیں بتانے کو کچھ ہے نہیں سماج میں لوگوں کے بیچ نفرت فیلا کے سوچتے ہو گرانیت کر لوگے تو لوگ بہت جاگرک ہیں اب نفرت میں آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں ہوئے کچھ سمائے کے لیے لوگ گمرا لیکن اب کارٹ کی ہاںڑی چڑھ چکی ہے اب بار بار چڑھنے والی نہیں ہیں اکھلے ہی ربی کہا کہ نجریہ بدلنے کا وقت آ گیا ہے جو وہ نارے دے رہے ہیں ہم اس طریقے کی نارے نہیں دیں گے بلکہ جڑیں گے کی بات وہ کر رہے ہیں شباب ایک ہے جب تک سب لوگ نہیں جڑیں گے سب لوگ دوسرے کا سیوگ نہیں کریں گے سممان نہیں کریں گے تب تک دیس کی ترقی کیسے سمبب ہے اور دیس کے میں سمجھنا ہوں سبی لوگوں جوڑنے کا جو ارمانی راشتہ دیجی نے پریاز کیا پی ڈی اے کے نارے سے فارمولے سے اور سماج کے ہر ورکے لوگوں کو سممان دے کر بھاگی داری دے کر ان کو جہاں بھی سممان دے سکتے ہیں جو کی ان کے لیے کر سکتے ہیں کر کے دکھایا ہے اب انہوں نے جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ نفرت والی باتیں کریں گے لیکن جنتہ کی نظروں سے اتر چکے ہیں جسے ایدیہ کے نام پہ پورے دیس میں انہوں نے راج نیت کرنے کی کوشش کی چناؤ جیتنے کی کوشش کی اس ایدیہ کے لوگوں نے بھی سبق سکھا دیا ہے تو کم سے ہم اس چناؤ جو لوگ سواغے پرنامہ اسی سے سبق لے پاتی بی جے پی سبق تو بی جے پی کے اندر بھی لیا ہے کشور پساند نوریا کرنے ہیں بٹوگے تو کٹوگے ہمارا نعرہ نہیں ہے بی جے پی کا نعرہ نہیں ہے یہ ایک بہتر کا انس ہو سکتا ہے یہ ان کے ہی مکھونتریوں بولائیں اب یہ الگ بات ہے کہ مکھونتریوں ان کے بیچ نہ پڑھتی ہو مکھونتری کی بات کے بیروز کرنے کی ان کی کچھ اچھا ہو تو کر سکتی ہیں اس میں ہمیں کیا کہہ سکتا ہوں